انڈیا ریجنسی جو ہے را ریسرچ انیلسز ونگ اس کے موسٹ وانٹیڈ لوگوں میں ایک یہ شامل بھی ہیں اس وقت کیجی بی اور راو کا اتحاد تاپس میں توچوں کا بدلنے کا عمل انہوں نے اس ٹی وی کس لیے بھی کرنا شروع کر دیا ویلن کو ہیرو بنا دیا ہیرو کو ویلن بنا دیا ان کا کہنا تھا کہ شیطان بھی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس سے مدد لیں گے ہمیں تو یہ لگتا ہے بلوچستان جانا نہیں چاہیے ہمیں آپ پکڑ کے ماری نہ دے پنجابیوں کو وفاق کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے پنجابی بتا دے کہ شناختی کا نکل ہے پنجابی تو مار دیتے ہیں جن کو آج ہماری گورمنٹ نیشنل اسمبلی میں بڑی عزت دیتی ہے ان کے ساتھ اتیاد کرتی ہے تو دوہزار تین میں آن ریکارڈ ہے ان کی تقریر خوزدار کے سیرت چوک پہ وہ ہے تقریر ان کی جس میں وہ کہتے ہیں ان کا قتل احام کرو امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدی کی آج میں جس شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں ان کا تعرف کرانے سے پہلے میں اپنا بتا دوں کہ چونکہ میں بلیک بیل تھرڈ آن کراتے میں ہوں اس لیے میں یہ حمد کرنے لگا ہوں یہ انٹرویو کرنے کی کیونکہ جب میں نے ان کے بارے میں اپنے مہمان کے بارے میں سرچ کیا تو پتہ لگا کہ پاکستان کے نیٹوریس ملی ٹینٹ یہ لفظ جو ہماری ویسٹرن ویب سائٹ سا ان کے پر یہ لکھا ہوئے تو ظاہر ہے کہ اب ایک نیٹوریس پہ لکھا ہو لفظ ملی ٹینٹ پہ لکھا ہو بتایا جائے کہ بہت خطرہ ہوگا تو پھر بندے کو بلیک بلٹ تو ہونے چاہیے جانے کے لیے تو اس ڈگری کی وجہ سے آج میں آپ کے ساتھ ہوں تو جان کی امان پاؤں تو انٹرویو شروع کیا جائے اللہ آپ کو سلامت رکھیں جزاکم اللہ خیر تو ریال فیس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایکچوال سچویشن کا مسلمانوں کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو آج ہم پوچھتے ہیں مینگل صاحب سے شفیق رحمان مینگل صاحب میرے مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں ایسی بتیں کیوں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ سنا یہ ہے کہ را کے انڈیئے ریجنسی جو ہے را ریسرچ انیلکسز ونگ اس کے موسٹ وانٹیڈ لوگوں میں یہ شامل بھی ہیں اس بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ایک تو آپ کی مہربانی آپ ہمارے پاس آئے بولستان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے بلکل پہلے سے ہی جب سے افغان وار تھا ایک گریٹ گرن کی وجہ سے بولستان مرکز توجہ تھا اس زمانے میں را کے حوالے سے آپ دیکھیں کیجی بی کے حوالے سے دیکھیں اور پھر جب سے سی پیک کا معاملہ شروع ہوا ہے نائن ایلیون کے بعد تو بولستان پھر بہت زیادہ دنیا کی نگاہوں میں ہے بلکل تو آپ سب کو پتہ ہے یہ کوئی سب معلوم باخبر ہے اس حقیقت سے کہ ہندوستان کے ضرورت سے زیادہ بہت ہی حیران کن طریقے سے بولستان کا جو بارڈر پاکستان بولستان کا جو افغانستان سے لگتا ہے وہاں گیارہ سے زیادہ کانسلیٹس اور سفارتی مراکیس ایسی جگہوں پہ جہاں بالکل ضرورت نہیں کھولے گئے تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں کیا مقاسد ہیں تو وہاں یہ ایک لمبی ہسٹری ہے لوگ کہتے ہیں پانچری انسر جنسی ہم کہتے ہیں تیسری انسر جنسی ایک نائنٹین ففٹی ایٹھ میں ہوئی رو بیکٹ اس وقت کیجی بی اور رو کا اتحاد تاپس میں دوسری سیونٹیز میں ہوئی اس میں بھی رو اور کیجی بی ایک ساتھ تھے اور تیسری نانیلیون کے بعد بظائر رو اور رو کے پیچھے جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آپ نے خود کا ویسٹر میڈیا میں ہمیں الگاباد سے نوازا جاتا ہے بلکل اور یہ حق پہ ہونے کے نیل ہے پاکستان کا نظریہ دیکھیں دو قومی نظریہ ہے اسلامی نظریہ ہے اور ہم جو بلوش برا ہوئی ہیں دو قومی نظریہ کہ ہم امین ہیں سترہ سو پچاس سے ہم اس کے امین ہیں کہ جب ہندوستان میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب دہلی کی حکومت کمزور ہوئی مسلم حکومت اور مہرہتوں اور سکھوں کا بڑا حملہ ہوا تو وہاں سے اولیاء کرام نے دو آدمیوں کو خطوط لکھے اوروں کو لکھے ہوں گے میرے علمے دو آدمیوں گے ایک احمد شابدالی کو بلکل اور ایک خان نصیر خان اول جن کو نوری نصیر خان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ بلوچ اور برا ہوئی اقوام احمد شابدالی کے ساتھ پانی پت کی تیسری لڑائی میں شریک تھے اور اس میں سب سے بنیادی کردار اگر آپ تاریخ کے اوراک کو پلٹیں وہ نوری نصیر خان کا تھا جس میں مرٹوں اور سکھوں کو شکست ہوئی اور دہلی کے دروازے پہ بھی بلوچ خان نصیر خان کے تلوار کے نشانات ہیں اور وہ اس ورہ سے ہوئے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہیں اور جو یہاں مسلم مخالف جو ہندوطوا یا ہندو جو سوچ ہے حالانکہ مسلمان تو سب کے ساتھ مل کے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن ان کا جو عدم برداشت کا جو نظریہ ہے اس کے مقابلے میں جو رد عمل ہوا تو اس میں سترہ سو پچاس میں بلوچوں نے اپنا رد عمل دکھایا اور دو قومی نظریہ کی اس وقت حمایت کی بنیاد رکھی تو اب یہ بہت ہی غیر بلوچی غیر اسلامی ہماری روایت سے بلکل منحرف اور خلاف یہ بات کہ بلوچستان میں بلوچ مقدس روایات کو یا بلوچیت کے مقدس نام کو ہندو کے یا غیر ملکی جو پاکستان مخالف قوتوں کے لیے یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور ایسے لوگ جو بلوچ روایت کے بلکل خلاف اور ایسے لوگ جو بلوچ بنیادی جو بلوچ کوڈ ہے اس کے بلکل خلاف ان کے وہ ایجنٹ بنے اور انہوں نے یہاں پاکستان سے الہدہ ہونے کی بات کی یہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ شیطان بھی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس سے مدد لیں گے پاکستان کا غلام بننے سے بہتر ہے ہم انگریز کے غلام بنیں تو یہ انہی کی باتیں ہیں خود وقتاً فوقتاً اور شیطان سے مدد لی بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے رہے ہیں یہ ڈکی چھپی تو بات نہیں تو ہم آباؤ اجداد سے ایک تو انگریز کے زمانے میں ہمارے آباؤ اجداد انگریز کے خلاف برسرے پہ کر رہے ہیں یہ کچھ پاکستان مخالف قوتوں کی وجہ سے راک کے پروجیکٹ کے جو حصدار یا انٹی سٹیٹ کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے تو میرے دادا خان احمد یار خان کے قریبی لوگوں میں سے تھے خان آف کالات کے اور علاقے پاکستان کے وقت ان کا بنیادی کردار تھا پاکستان کے ساتھ علاقے حوالے سے خان کالات کو کنونس کرنے اور جرگہ ممبرز کو کنونس کرنے کے حوالے سے اس کے بعد میرے والد صاحب میر محمد نصیر منگل نائنٹین ایٹی سکس میں بھی ایم پی اے بنے کیر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہے فیڈرل منسٹر بھی رہے سٹیٹ منسٹر بھی رہے ایمبیسڈر بھی رہے خود میں تحصیل نازم رہا الیکشنوں میں حصہ لیتا رہا تو نائن الیون کے بعد خصوصاً 2004 کے بعد جو بین الاقوامی کچھ جو سیحہ کرتود والے ادارے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں انہیں بولوستان میں پھر دہشتگردی کے واقعات اور ایک بہت ہی ظلم کی داستان جو انہوں نے رکم کی نہ ان کی جو لگائی ہوئی آگ سے غریب مزدور سے لے کے ڈاکٹرس سے لے کے ماہرین تعلیم سے لے کے یہاں تک خواتین تک مسلمان بلوش نوٹیبلز تک دوسرے صوبوں کے غریب مزدوروں تک مسجد میں کام کرنے والے مزدوروں تک کوئی بھی ان کی لگائی ہوئی آگ سے نہیں بچا انہوں نے بندوق کے نال پر بدماشی کی کوشش کی ظلم کیا لوگوں کو شہید کیا بلوشی روایات کو انہوں نے توڑا غیروں کے ایجنٹ وہ بنے تو یہ اس انسجلسی میں پہلی دفعہ ہمارے شہدہ نے یہ بنیاد رکھی کہ قبائلی طور پر ان کے خلاف وہ اٹھے جو بلوشنان کا ٹرائبل سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے جو روایات ہیں اٹھے اور ان کے ظلم کو چیلنج کیا بس یہ ہمارا قصور تھا جس کی وجہ سے یہ را کے جو پروجیکٹ کے جو حصہ دار ہیں بلوشستان میں ان میں نواب سردار بھی کچھ شامل ہیں بلکل رہے ہیں بی ایس او بھی ہے جس کی بنیاد اس زمان میں کی جی بی اور راہ نے بی ایس او اور بی ایل اے میں کیا فرق ہے دیکھیں بلوش سٹوڈنٹ ارگنیزیشن بسیکلی یہ گریٹر بلوشستان جو ہے یہ کی جی بی اور راہ یہ اسی کچھ بھنگ ہے بی ایل اے کا بھنگ ہے ایل ایف بی آر اے اور جو براہ سب ان کی بنی ہیں راجوی جو سنگر ہیں ان کی بلوش راجوی سنگر اس میں یہ بھرتیاں یہ کرواتے ہیں ان کے لیے پروگرامز کرتے ہیں بلوش سٹوڈنٹ ارگنیزیشن آزاد اور باقی جو دو بی ایس اوز ہیں فیلحال وہ ایک تو بی ایم پی مینگل اور ایک نیشل پارٹی کی حامی ہیں لیکن جو نظریہ لانگ رن میں ان کا پاکستان کی سالمیت پاکستان کے اکتے یا دو قومی نظریہ والا نظریہ نہیں ہے وہ ایک حقیقت ہے تو ہم ہوا کی رخ کے خلاف وہاں کام کر رہے ہیں ہم جبر کے خلاف جبرام ہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ بوتھیں جماعت کی آستین مجھے حکم اعظام لا الہ الا اللہ تو وہ جو الزام لگے ہیں اس کا ہمیں فرق نہیں پڑتا اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے اس وقت جو میری پہلی ملاقات ہے آپ سے تو وہ لگ رہا ہے کہ آپ کی نص نص میں آپ کی رگ رگ میں آپ کی سانسوں کے اندر وطن سے محبت جہاد سے محبت اسلام سے محبت بسی ہوئی ہے مطلب جو اس وقت باتوں سے لگ رہا ہے لیکن جو پورٹریٹ کیا گیا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے بلوچستان جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں آپ پکڑ کے ماری نہ دے پنجابیوں کو وفاق کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے پنجابی بتا دے کہ شراختی کا نکل ہے پنجابی تو مار دیتے ہیں ادھر تو اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جبکہ مل کے بلکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے میرا اپنا آبائی علاقہ تحصیل وڈ ہے ڈسٹرک خوزدار میں الحمدللہ پورے بلوچستان میں پنجابیوں کا جو ہمارے پنجاب کے بھائی ہیں اسی طرح ہمارے بھائی ہیں جیسے بلوچ برا ہوئی ہمارے بھائی ہیں ہم خود بلوچ بھی رہوں گے تو ہر جگہ ان کا قتل عام ہوا الحمدللہ وڈ میں نہیں ہوا بلوچستان بھی یہ ٹرنڈ ہے لیکن آپ پہلے آقا میں تھا سنیں سنیں تو وڈ میں جاوید منگل جیسے دہشتگرد لشکریب علسان کا سربرا اور ہم سے چند ہی کلومیٹر پہ اللہ نظر بھی علیہ والے ہیں لیکن الحمدللہ ان کو ہمت نہیں ہوئی یہاں غریبوں کو شہید کرنے کا ان کا قتل عام کرنے کا اور ان کا زور بھی ہماری شہدانیں میں تو ایک ادنا سے سپائی ہوں اس قوز کا ہمارے سنکڑوں شہدان ہیں شہید سراج خان ہیں شہید مظفر جمالی ہیں شہید سعید عمد کلندرانی ہیں شہید میرم عمد کریم ریسانی ہیں اور سنکڑوں شہید شہدان ہیں ہمارے انہوں نے اپنا خون دے کے ان کو ناکام کیا خوزدار میں قتل عام یہ لوگوں کا کرتے تھے ڈاکٹر فہیم جیسے کارڈیولوجسٹ کا کہ مستنگ سے لے کے ہب تک کوئی کارڈیولوجسٹ ہمارے علاقے میں نہیں تھا یہ ڈاکٹر فہیم بڑا ہی گریٹ یہ خدا ہی خدمتگار کا سوشل ورکر اس کو شہید کیا پروفیسر آشی گوسین جس نے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی خوزدار میں کیپٹن ریٹائیڈ پروفیسر آشی گوسین اس کو شہید کیا پرسنکڑوں لوگوں کو انہوں نے شہید کیا پروفیسر نازمہ کو کہ خاتون جو تعلیم عام کرے یونیسٹی کے سامنے آپ اس کو بے دردی سے شہید کریں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے مسجد کے اندر نشکے میں مزدوروں کو کام کرتے ہوئے انہوں نے شہید کیا یہ جو فساد پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جن کو آج ہماری گورمنٹ نیشنل اسمبلی میں بڑی عزت دیتی ہے ان کے ساتھ اتیاد کرتی ہے تو دو ہزار تین میں آن ریکارڈ ہے ان کی تقریر خوزدار کے سیرت چوک پہ وہ ہے تقریر ان کی جس میں وہ کہتے ہیں ان کا قتل عام کرو ان لوگوں نے ورغل آیا جاوید مینگل ہر بیار مری جن کے سامنے الحمدللہ بلو چوامی سی سب پلائیوی دیوار بنے ہمیں یہ گلہ ہے لاہور اسلام آباد اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپنے وطن پرست بھائیوں سے بولوستان کے حالات کو کا جائزہ لینے کے لیے وہ علاقے میں نہیں آئے حالانکہ وہاں سیکیروٹی کے اب اس طرح ایشیوز نہیں وہاں پاکستانیوں نے بلوچ پاکستانیوں نے اپنا خون دے کے جھنڈے کو انچا کیا ترانہ پڑا خون دے کے شہید مظفر جیسے لوگوں نے یا شہید نوابزاد سراج خان کہ دو سو آدمیوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے راہ کا مخصوص یہ ایک آپریشن تھا جس میں بی ایل اے دائش ایک ساتھ شریک تھی تو ان سب شہدہ نے ان کی کمر توڑ دی لیکن ان شہدہ کے حوالے سے ان قربانی دینے والوں کے حوالے سے جو پرو پاکستان مضبوط ترین فیکٹر ہے جو بلوچستان میں اتنا گہر ہے کہ اس کو الحمدللہ کوئی نہیں اکھار سکتا لیکن میڈیا جو ہے ہمارا ملکی اس سے ہمیں گلا ہے کہ وہ کبھی آئے نہیں علاقے میں گھومے نہیں لوگوں کا پوچھا نہیں ملکی میڈیا کی فنڈنگ اثر میں بیرون ملک سے ہوتی ہے جس کی بوجہ ایسا میڈیا میں وہ فیکٹر جو بین اللہ عوامی فنڈنگ پہ یا لفافہ کلچر پہ جو چلتی ہے وہ لوگ آئے انہوں نے دہشتگردوں کو ہیرو بنایا انہوں نے قاتلوں کو بزرگ بنایا انہوں نے مظلوموں کے آواز قتل کر دیا خوزدار میں ایک ہمارے مشہور رنکر آئے انہوں نے تمام جو دہشتگردوں کے گھروں پہ گئے دہشتگردوں سے انٹریوز کیے جو so called missing person کی باتیں ہیں جن میں کچھ تو افغانستان میں اگر کچھ پکڑے گئے تو انہوں نے جرائم کی لو انفورسمنٹ ایجنسیز کا قتل عام کیا نوٹیبلز کا پاکستانیوں کا نہتے لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے ان کو انہوں نے ہیرو بنایا انہوں نے یہ زہمت نہیں کہ ان انکر پسن نے ان صاحب نے کہ شہدہ کے گھروں پہ جو پاکستان کیلئے شہید ہوئے پروفیسر آشیخ حسین کے گھر چلے جاتے پروفہیم کے گھر چلے جاتے میر سعید امد کلندرانی کے گھر چلے جاتے میر کریم ریسانی کے گھر چلے جاتے اور سنگڑو شہدائیں سب کے نام نہیں لے سکتا مزور جمالی کے گھر چلے جاتے کہ خاران میں وہ پاکستانیت کا عالم بردار میں سوچوں کا بدلنے کا عمل انہوں نے اس ٹی وی کس لیے بھی کرنا شروع کر دیا ویلن کو ہیرو بنا دیا اب وہاں بولسان میں ایک بڑا بنیادی مسئلہ محترم کہ بولسان کا اصل مسئلہ اگر آپ سو مسائل میں سے کہیں کہ ایک بات کہوں وہ ہے سرداری نظام 1839 میں جب بریٹش بولسان آیا تو اس نے خان میراب خان کو تین سو آدمیوں کے ساتھ شہید کر کے یہاں کا جو مقدس ٹرائبل سسٹم بلوچ کوڈ آف لائف ہے بلوچ جوڈیچری کا جرگاہ کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ اس نے نئی احجاد کی سرداری نظام کی اس کی بنیاد رکھی اور شومی ایک قسمت یہ کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تو یہ غلطی ہوئی ہمارے حکمرانوں سے کہ سرداری نظام کو انہوں نے دوام بخشا اب سرداری نظام دو حصوں میں تقسیم ہے سکت ایک حصہ وہ ہے جو علالعلان را کے ساتھ ملا ہوئے جو بلوچ سان میں دشتگردی کر رہا ہے اور بلوچیت سے منحرف ہے اور وہ بالکل ہندو طوا کے نقش قدم پہ وہ چل رہے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو بظاہر پاکستان کو مانتا ہے لیکن پاکستان میں پاکستان کے مقدس آئین کے ہوتے ہوئے شہری حقوق کو انہوں نے سلب کیا ہوا ہے اور اپنے علاقے میں بدترین حکمرانی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور وہ حکمرانوں کو ڈراتے ہیں اگر ہمیں بھی تم مراد نہیں دوگے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے ہم بھی ساتھ مل جائیں گے بلوچ عوام پسی ہوئی ہے برا ہوئی عوام پسی ہوئی ہے غریب پسا ہوئے جو پاکستان سے محبت کرنے والا جو میڈر کلاس ہے جو لور میڈر کلاس ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ صورتحال ہوتی کیا ہے میڈیا دکھاتا کیسے ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ ہم ہی لوگ ہیں ہماری طرح کے کیمرے والے ہیں مائک والے ہیں سکرین والے ہیں جو اس کے ذریعے آپ کو تصویر کا کچھ اور رخ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اصل رخ دکھاتے رہیں گے شکریہ کٹ کر کے میں ایک سال اور پوچھنا ہے دوسرے انٹریو کے لیے